بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہم حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میری رب میرا سینہ کچھ ہاتھ کر دیں میرا کام آسان بنا دیں میری زبان کے گرہ کھول کے تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں پاکستان میں اور پاکستان کے بہار وائس آف پاکستان کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کی پاکستان کی یہ آواز ہے ناظرین آج بہت ہی ایک میجر ایشو پر ہم نے بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آیا ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری جگہوں سے ہر جگہ سے ہمیں کوئی ایسی خوپ نظر آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے یہ ہم جیتیں گے یہ جہاد ہم کس لیے کر رہے ہیں جب جہاد یہ جیت لیں گے تو آگے کیا ہوگا ہے اس پر دعوت دیے جناب میں نے ڈاکٹر زفر بنگی صاحب کو سلام علیکم حیدر اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام علیکم السلام سر بہت بہت شکریہ سر آج ایک جو ہے نا ہم نے تھوڑا دو تین سٹیپ بیک کرنے ہیں ہم نے پہلے تو ایک آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم دراصل میں باقی لوگ جو ہم جو یہ جہاد کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں یہ ذرا مجھے کلائریٹی آجائے آپ کو بھی آجائے ہمارے ناظرین کو بھی سننے والوں کے بھی آجائے what are we fighting for پہلے تو یہ بتائیں سبھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کسی بھی ملک جو باشندے ہوں یا جس ملک میں پیدا ہوئے ہوں ان کو ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے مستقبل کی فکر رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک جو ہے ترقی کرے وہاں پر خوشحالی ہو وہاں پر انصاف ہو وہاں پر کسی کا استحصال نہ کیا جائے یہ ایک بنیادی جو ہے requirement ہے لوگوں کی اور اسی کے لیے جو ہے لوگ جدوجہد کرتے ہیں اسی کے لیے ایک نظام مرتب کیا جاتا ہے اور اسی کی تحت لوگ اس نظام کو support کرتے ہیں جب ہم پاکستان کی situation کو دیکھیں تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں تو نظام totally corrupt ہو چکا ہے وہاں پر نہ کوئی کسی کو انصاف میں اثر ہے نہ وہاں پر قانون کی بالا دستی ہے بس جس کی لاتھی اسی کی بھینس اور ایک مخصوص خودغرض طولے نے جس میں فوجی بھی شامل ہیں سیاستدان بھی شامل ہیں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں لینڈڈ اریسٹاکریسی جس کو کہتے ہیں انڈسٹریلیس یہ سب لوگ مل کر جو ہیں اس ملک کو لوٹ رہے ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں اور عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے نہ ان کو کوئی پرواہ ہے اور نہ اس کے طرف وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دنیادی طور پر جو آپ اور ہم اور باقی جو آپ کے دوستوں اور فقہ اور باقی جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام میں یہ شعور پیدا کر دیا جائے کہ دیکھئے کسی ملک کی ترقی کے لیے نہائید ضروری ہے کہ وہاں پر انصاف میں اثر ہو طاقتور اور کمزور میں فرق نہ ہو اور یہ کہ عوام کو ظاہر ہے کہ دو وقت کی روٹی میں اثر ہو ان کے بچوں کو تعلیم اور صحت کا بندوست ہو یہ ان کی بنیادی ضروریات ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ پاکستان میں پوری نہیں ہو رہی اور پاکستان اسی لیے آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ پسپائی کی طرف جا رہا ہے اور اسی پر ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں میں اس کا اس کی awareness پیدا کریں کہ آہ ملک جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور عوام کو اس سلسلے میں اپنی جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ وہ اس decline کو اس زوال کو رکھیں ٹھیک ہے بلکل سر کا سر اس کو میں نہ تھوڑا سا اپنی consulting ہیٹ پہنٹ کے اس کو ایک implementation architecture کا میں ایک hall اڑاتا ہوں تو آپ جب یہ ایک فیصل کرتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں آپ ہر جو ادارے ہیں جو اس نظام کی اکاسی کرتے ہیں یہ خراب نظام کی ان میں یا تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا ان ان اداروں کو ہی تبدیل کر دو اور نئے ادارے بناو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی تبدیلی لے کے آنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ نظام نہیں خراب ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے دوسرا عوام کیا کرتی ہے وہ پھر ڈھونڈتی ہے کہ یہ کرے گا کون وہ ایک لیڈر ڈھونڈتی ہے ٹھیک ہے نظر ان کو یہ لیڈر نظر آیا عمران خان کہ یا یہ عمران خان شاید ایک ایسا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے نظام کو تبدیل کرے گا اور ایک نیا اچھا نظام لے کے آئے گا اور اداروں کو تبدیل کرے گا یا اداروں کے اندر ریفارم لائے گا ترمیم کرے گا تو یہ پھر ہمارے لیے کام کریں جس کے لیے ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے یہ دوسری بات ہو سر تیسری بات یہ ہو گئی کہ جب آپ نے اس لیڈر کا تائین کیا تو اکیلا تو وہ کوئی بولو پہلوان نہیں ہے کہ وہ سب سے لڑے گا اس کو اپنے ساتھ لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو اس میں ماہر ہوں گے جو سمجھتے ہیں سوج بوجھ رکھتے ہیں جو ان چیزوں کے ریفارم کو سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو ایک بہت زبردست ٹیم میں یہ اس لیے یہ میں نے اتنا لمبا یہ مفروضہ جوڑا ہے اس لیے کہ اب بھی نئی تائیناتی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس کے اندر ایک ایسے کرپٹ بہت ہی زلیل اور انتہائی کرپٹ آدمی کو ایڈیشنل سیکرٹی جنرل بنائے گا جس کا نام ہے حافظ فرد عباس میں مجھے نہیں پتا ہے عمران نے اس کو بنایا ہے یا کسی اور نے اس کو بنایا ہے اگر تو عمران صاحب نے اس کو حافظ فرد عباس کو بنایا ہے ایڈیشنل سیکرٹی جنرل تو سر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ شاید پانچ سال کے بعد بھی نہ عمران صاحب کو ابھی بھی اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے اور میں فرد عباس کا تھوڑا آگے چل کے سپیسیفکس بتاؤں گا لیکن یہ ایک میں بڑے لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ عمران ایک جو جہاد ابھی ہے نظام کو ہٹانے کی دوسرا جہاد ہے نظام کو اچھے نظام کو بنانے کی اور چلانے کی جی سر دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی ان نظام میں تبدیلی لانے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی فرد واحد تو یہ نہیں کر سکتا اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹیم کو پھر عوام کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے جد جہد کرنی پڑتی ہے تو اگر وہ جو ٹیم اسیمبل کی گئی ہے وہ ہی سب سب نہیں ہوں لیکن اس میں بھی بہت سارے کھوٹے مورے ہوں تو پھر یہ امید رکھنا کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے گا اس نظام میں کوئی خیر کی توقع کی جا سکتے ہیں تو یہ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہوگی دیکھیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلیہ کرتے ہیں تو آپ نے یوں کیا کہ پہلے تیرہ سالوں میں آپ نے مختصر سے لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کو تیار کیا جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے وہ وہاں کے ظالمانہ نظام سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھے حالانکہ پہلے تیرہ سالوں میں تو ان کے پاس کوئی ایسی پوسیبیلیٹی نہیں تھی کہ وہ فیزیکل ٹکر لے سکتے لیکن آڈیولوجیکل لیول پر وہ ٹکر لے رہے تھے اس نظام سے جب ان کو ہجرت کے بعد ایک بیس میسر ہوا تو اس ظالمانہ نظام کے خلاف پھر جو وہ ہے کیا کہتے ہیں فیزیکل جتو جہد ہے وہ شروع ہوئی لیکن بنیادی نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام کو تبدیل کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایسی ڈیڈیکیٹیڈ ٹیم ہونی چاہیے جن کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل کلیر ہوں کوئی کنفیوزن نہ ہو ان کے ذہن میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ کہ وہ جو ظالمانہ نظام ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے یہاں پر اگر اسی نظام کے مہرے جو ہیں وہ آپ کے آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے تو پھر کسی جنہوں ریفارم کی کسی خیر کی توقع کرنا جو ہے یہ بیجا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے تو ان چیزوں پر جو ہے نا کلیرٹی بہت ضروری ہے مجھے معلوم نہیں کہ عمران خان کو ایڈوائز کون کرتا ہے اس کو یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کا اپنا ماضی جو ہے بہت داغدار ہے ان کا اپنا جو ہے کردار مشکوک ہے تو پھر ان کو پارٹی کے اندر اس قسم کے عہدے دے کر وہ کوئی خاطر خاطر ترقی حاصل نہیں کر سکتے تو ان چیزوں پر عمران خان کو اور ان کے جو قریبی ساتھوی ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس قسم کے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کا ان کا آزالہ کر سکے سر بہت یہ بات آپ نے اچھی کیا اور سر یہ میں اس وقت یہ جو شیر رفض المروت کا میں نے لال جھنڈی دکھائی ہے اور یہ حافظ فرد عباس کے دکھا رہا ہوں یہ اس لیے کہ الیکشن ہونے والے ہیں آٹ فروری میں بہت قریب ہیں ایک دو مہینے کی بات ہے اس کے میں اگر یہ سارے گھسپیٹیے جو ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں یہ پارٹی کے اوپر کسی طریقے سے قابض آ جائیں قبضہ کر لیں حافظ فرد عباس ایڈیشن سیکرٹی جنرل ہے عمر یوب کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تو یہ تو لوگ تو بلکل بھیڑ بکری ہیں خدا کی قسم سر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی میں آپ کو ذرا حافظ فرد عباس بات کا یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں ہم سوری آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کو دو ہزار دس میں حسان نیازی جو حفیص اللہ نیازی کا بیٹا ہے اور عمران کا لائر کی ٹیم کا بڑا جو شیلہ جگ جو قسم کا لڑکا ہے ان کا بھتی چاہے بھانچا ہے اس نے انٹریڈیوز کرایا تھا ان کو دو ہزار دس کے جب فلڈز ہو رہے تھے ان فلڈز کے دوران یہ جو فاؤنڈیشن تھی نا جی ان کی اس کی عمران کی یہ اس فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتا ہے تین مہینے کی اس کو ناکری دی تھی اس کے موٹر سائیکل تھا اس کے پاس اور تیس ہزار روپے تھے اس نے بڑے منتیں سماجت کر کے کہا کہ میری تنخواہ بڑھا دو اس کے تنخواہ پینتیس ہزار بڑھا دی گئی یہ سر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا منصورہ میں جماعت اسلامی سے بہت سٹرانگ افیلیشن تھی اور جو جماعت کا گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتا ہے ان کے جو بڑے کردار ہیں وہ ہیں اجاز چودری اور محمود الرشید لور لیول پہ فرو خبیب تھا یہ حافظ فرد تھا ان کو جا کے مل گیا یہ جو ہے فواد چودری اور وہ جو چیما ہزبن ان وائب تھے جمچے چیما مسارت چیما یہ بہت کلوز گروپ تھا یہ میں اوپن بات ہے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں یہ سب ان کو جاتے ہیں یہ آدمی سر اس کو کہتے ہیں یہ انفرمیشن کا وہ ہے آہ دکاندار ہے اس کے پاس جو بھی خبر ہوتی ہے یہ بیچتا ہے ایکچولی یہ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز کہتے ہیں انفرمیشن بیچتا ہے سب کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آئی سائی کو جا کے ملتا ہے جب اس کو عمران نے کنفرنٹ کیا تو کہتے ہیں جی میں ملتا اس لیے ہوں کہ آپ کے لیے میں خبر ان سے لے کے آؤں مطلب یہ اتنا لوگوں کو بول سر آگے چلیں اس کو اپریل دو ہزار انیس میں پنجاب ٹیفٹا وہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس کا چیئرمن اتنی اس نے کرپشن کی کہ اس کو جلائے میں کرپشن کے چارج پر عمران کے حکم پر نکالا گیا عمران نے اپنے اردگرد کے لوگوں کو کہا کہ یہ بہت کرپٹ آدمی ہیں یہ جب سے یہ نو مہی کے بعد یہ اسد خوکر کے گھر میں چھپاوا تھا اسد خوکر کی جو پی ایم ایل این جوائن کر گیا تھا پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اور واحد پی ایم ایل این کا آدمی تھا جس نے وہ پیتیس میں سے جو ایک بائی الیکشن جیتا تھا پی ایم ایل این نے اس کے پاس اتنی جائداد ہے اتنے گھر ہیں اتنے پلوٹ ہیں اور کوئی نون سورس آف انٹم نہیں ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ پلٹیکل سیکرٹری جب عمران کا بنا پتہ نہیں کس نے اس کو بنوایا لوگ کہتے ہیں عاصف غفور نے بنوایا کوئی جرنیلی پیر ہے قصور میں جو کہ عاصف غفور کا بھی پیر تھا یہ عافظ فرط عباس اس کے پاس گیا اس سے کہا کہ جی مجھے اندر کروا تو اس کو عمران کے اندر کروا دیا یہ میٹنگز کروانے کے ٹیلی فون کروانے کے پیسے لیتا ہے سب کو پتہ ہے یہ میں جو بات آج کر رہا ہوں اس آدمی کو آپ نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنا دیا پارٹی کا سر میں لیٹرلی میں ساری رات نہیں سو میں نے اتنے فون کالز کی ہیں میں نے اتنے لوگوں سے پوچھا یہ ساری خبریں میں چوٹی کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں جو پارٹی کے ساتھ پچیس پچیس چھپیس تائیس تائیس سال سے ہیں روح پوش ہیں چھپے ہوئے ہیں عمران کے بہت قریب ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ عمران نے کیسے کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسے کر گیا عمران یا میں تو میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا باعت ایک اور بات اس کی بتا دوں سر یہ حفیظ اللہ نیازی ہے نا حسان کا جو باپ ہے حفیظ اللہ نیازی نے جب فرق حبیب نے پارٹی چھوڑی حفیظ اللہ نیازی نے تمام جنرلسٹ کو اور وی لاؤگرز کو جو کہ ملک سے باہر بھی ہیں کچھ امریکہ میں بھی ہیں ان کو ڈریکٹ فون کر کے کہا کہ تم نے فرق حبیب کے خلاف کوئی بات نہیں کر لی یہ جب فرق حبیب اپنی وہ غلیز پریس کانفرنس کر کے چھوڑا وہ نے کہا تم نے فرق حبیب کے خلاف کوئی بات نہیں کر لی تو میں نے حافظ فرد کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کر لی اب یہ ایک اور ڈیمینچن ہے آپ نے یہ جو انفرویشن شیئر کی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امران خان کو کا لرننگ کرو جو ہے کتنا اس کا سٹیپ ہے اس کو اور بھی بہت کچھ سیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کے ابھی مراحل بہت سارے ہیں اگر وہ لوگوں کے پرسنیلیٹی کو صحیح طریقے سے اسیس نہیں کر سکتا یا اس کو غلط ایڈوائز دی جا رہی ہے تو یہ دراصل فیوچر کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ فیوچر کے لیے جد و جہت جو ہے بہت ہی اور بھی کٹھن ہوگی اس کے لیے بہت کلیریٹی کی ضرورت ہے اور اگر یہ کلیریٹی موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے ریفارمز کیسے ہوں گے یہاں کے ادارے جو ہے کیسے امپروف کیے جائیں گے اور ملک ترقی کیسے کرے گا اگر اس قسم کے جو چور اچھکے بدماش ڈاکو لٹیرے جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں مختلف پوزیشنز کو آکیوپائی کر لیتے ہیں تو پھر تو بدقسمتی سے یہ جو ہے نہ پی ٹی آئی کیلئے کوئی بہت خوش آئین بات ہے اور نہ ہی پاکستان خان کے فیوچر کے لیے تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے عمران خان کو کچھ اور اس کے قریبی جو ساتھی ہیں ان کو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ یعنی مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان خود بہت جنوین انسان ہے بالکل ہے سر کوئی شک نہیں ہے اور اس کے آس پاس بھی کچھ قریبی لوگ جو ہے بہت جنوین ہیں لیکن اس قسم کی جب وہ غلطیاں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آگے چل کر جانا بہت نقصان ہوتا ہے اور ان کا ازالہ کرنا نہائیت ضروری ہے سر میں اس کے اوپر بہت غور کر رہا تھا کل اور میں پیچھے جا رہا تھا کہ عمران کی دور حکومت میں جو غلط بہت لوگ آ گئی تھے اور میں نے اپنے دل کو اس طرح بہلایا میں نے کہا یہی شہد اللہ سبحانہ تعالی نے عمران خان کے دماغ میں ڈالا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو لاؤ مثال کے طور پر جو بھی آپ کے ہیں علیب خان یہ وہ پرویز خٹک فواد چودری موسن بیگ وغیرہ اور باجوا کو ایکسٹینشن دو کہ یہ سارے ایکسپوز ہو جائیں تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے اس میں ضرور کوئی حکمت ہے اور اب جب یہ ہوا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اس میں بھی عمران خان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یہ اتنا انتہائی غلیز کرپٹ آدمی جو ہے اس کو تم ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بنا لو تو میں جب یہ کسی سے بات کر رہا تھا پوچھنے کے لئے اس نے کہا یار رہدہ مہدی آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی پتا ہے عمران کو نہیں پتا عمران کو پتا ہوگا بہتر سمجھتا ہوگا کہ کیوں بنا ہے میں نے کہا یہی یہی آرگومنٹ مجھے آپ لوگ عمران خان کے اردگے جب یہ غلیز چیچڑے موجود تھے نا یہی کہتے تھے نا 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 you don't know what عمران is doing اور دیکھو بات میں کیا ہوا یہی مجھے باجوہ کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو آرمی چیف سے زیادہ پتا ہے جب میں باجوہ کو میں نے غدار کہنا شروع کیا یہ آسم کے لئے یہ فوجی مجھے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کو آرمی چیف سے زیادہ پتا ہے او بھائی مجھے زیادہ پتا نہیں ہے زمین کی حقائق دیکھ کہ بتا دو میں اپنی کوئی بڑھائی نہیں کر رہا سارا جو میں کہتا تھا یا اور کہتے تھے سب سامنے آ گیا ہے so i i really don't know where this is going sir اور اس کو کس طریقے سے سر مجھے یہ بتائیں حامد خان نے اتنی بڑی غلطی کی چیئرمنشپ نہ ایکسپٹ کر کے پارٹی کی اس لیے کہ اس نے الانیا کہہ دیا تھا کہ میں بنوں گا پہلا بندہ جو میں نکالوں گا وہ شیر افضل مروت ہے اس نے عمران کو بہت دفعہ ایڈوائش کی کہ یہ بڑا غلط آدمی ہے میرے پر لوگ بہت کہتے ہیں جی اس نے خوف کے بت توڑے اور میں نے کہا اس کو اجازت دے گی anyway sir اس کو چھوڑ دے but you know there are people like حامد خان جو کہ اس کو ہر وقت صحیح مشورہ دیتے ہیں اور اس نے آ کے حافظ فرد کو لگا دیا anyway sir اس کو wrap up کرتے ہیں پھر میں اگلے پہ جاتا ہوں ٹاپک پہ جو کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بلہ بھی نہیں ملے گا عمران کو disqualify بھی ہوگا ہو سکتا ہے پارٹی کے election کو بھی نام آنے اور پارٹی کو بھی بین کر دیں sir دیکھیں جس قسم کے حالات اب اُبھر رہے ہیں اور یہ جو پٹیشنز کوٹس میں دائر کی گئی ہیں کہ جناب انتخابات کو ملتوی کیا جائے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اس سے پہلے ایک دو ہفتے پہلے kpk کا جو گورنر ہے غلام علی جو کہ فضلو ڈیزل کا رشتدار بھی ہے اس نے بھی یہ بیان داغ دیا تھا کہ جی یہاں پر کچھ ڈسٹرکٹ ہیں ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر سیکیورٹی کی سیچویشن بہت خراب ہے تو اس لیے جو ہے نا اور موسم بھی ٹھیک نہیں ہے تو انتخابات ممکن نہیں ہیں اس قسم کی یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو جو ایکچول ڈیسیجن میکرز ہیں یعنی آرمی کے لوگ وہ مختلف لیولز پر کام کر رہے ہیں ایک تو یہ جس جس کا میں نے بھی آپ نے بھی بہت سے اور لوگوں نے بھی بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے یہ تو اب ہمارے سامنے بات واضح ہو چکی ہے جس طریقے سے ایک دو دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا یعنی اتنا گھٹیا قسم کا ان کا فیصلہ تھا کہ جناب پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی آمیر فاروق نے یہ کہا کہ جی آپ بی ایک وقت دو کورٹس میں جو ہیں نا پیٹیشنز نہیں دائر کر سکتے تو عمران خان نے اپیل دائر کر دی کہ جی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی پیٹیشن ویڈراؤ کرتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے اپنی ججمنٹ پہلے تو کئی مہینے تک لٹکائے رکھا دس مہینے دس مہینے سر ٹین مانس محفوظ رہی ہے فلکل فلکل اور پھر جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کو لٹکائے رکھا پھر ججمنٹ کو بھی ریزرو رکھ لیا گیا پھر اس کے بعد ابھی جو ججمنٹ دیا کہ جی آپ پیٹیشن ویڈراؤ نہیں کر سکتے یہاں سے ارے بھئی تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے جو جس نے پیٹیشن ڈائر کی ہے وہ اگر ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے تو کوٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے تو وہ اس اس ویڈراؤ کو روکے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے انٹینشنز جو ہیں بہت ایول ہے اچھا ایک تو یہ بات ہے کہ جی وہ وہ عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اچھا دوسری چیز جو ہے وہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو بلے کا نشان ہے وہ اس سے لے کر کسی اور پارٹی کو دے دیں اگر یہ کیا تو اسے ٹوٹل انتشار پیدا ہوگا کیونکہ عوام میں ٹوٹل کنفیوشن پیدا ہو جائے گی کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ بلے کا نشان عمران خان کا یا کسی اور کا ہے ایک تو مجارہ ہمارے عوام جو ہیں وہ سمبلز پہ چلتی ہے انڈیویجول کے نام تو ان کو معلوم نہیں ہوں گے اور پاکستان میں اتنی ساری جو درجن اور جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے لحاظ سے اگر کسی اور پارٹی کو بھی دے دیا تو وہ بلکل جوہنا وہ الیکشن میں ٹوٹل جوہنا انتشار پیدا ہوگا اگر الیکشن کیے گئے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ الیکشن منقض ہوں گے کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جی عمران خان کو تو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے بلے کا نشان چھین لیا تو پھر وہ الیکشن منقض کرائیں گے کیونکہ پھر وہ اپنا ڈھونگ رچا سکے گی کہ جی ہم نے تو الیکشن کرا لیے ہیں اب یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا وہ ہے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سمبلز کس کو الوکیٹ کریں الیکشن کمیشن بھی ٹوٹلی کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو ڈکٹیشن جو ہے آرمی سے ہی اور آئی ایس آئی سے ملتی ہے تو اس لحاظ سے یہ جس سمت پہ جا رہے ہیں وہ جو ہے اس سے جو ہے نا ملک میں کوئی تبدیلی کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور جو کچھ نو اپریل دو ہسار بائیس سے ابھی تک ہوا ہے جو ملک کی معاشی حالت اقتصادی حالت سیاسی حالت جو تباہ و برباد کر دی گئی ہے وہ یہ جو نا یہ تباہ اسی طرح جاری رہے گی اور انفورچنٹلی یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو پھر یہ سارا ڈھونگ رچانے کی ضرورت ہی کیا ہے اپنے اپنے نامزل امریکہ کے لیے سر یہ سارا جو کاروائی ہے نہیں میں صحیح آپ کو بتا رہا یہ ایکچولی صرف امریکن کانگرس سینٹ میں کہوازیں نہ اٹھیں کہ جی پاکستان میں مارشل لول لگ گیا ہے پاکستان میں غیر آئینی اور غیر ڈیموکراتک حکومت ہے تو یہ قانون کا ایک یہ جھوٹ بالکل فراڈ قانون ہے لیکن وہ کہیں گے جی یہ قانون ہے یہ ہمارے کوٹ نے فیصلہ کیا ہم نے تو نہیں کیا یہ ہماری الیکشن کمیشن نہیں گیا اور یہ اٹھائیس تاریخ کو بھی اب جا رہا ہے صرف اس سے کنیکٹڈ تین جو پیٹیشنز امران کی پارٹی نے پی ٹی آئی نے دائر کی ہیں لاہور ہائی کوٹ میں ہے وہ اسلام آز ہائی کوٹ نے ایک انہوں نے کہا کہ جی ای سی پی نے جو اس کا پانچ سال کی ڈسکولفیکیشن ہے نا وہ جس قانون کے تحت ہے وہ قانونی غلط ہے تو وہ اس کو ختم کیا جائے اس جس کیس کے اندر ان کو یہ کیا گیا تھا تو شاخانہ والا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور دوسرا سر انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹر پارٹی الیکشن آپ نے ہم سے زبردستی کروائے ہیں ابھی یہ غلط تھے جو ہمارے پرانے ہیں جون میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان کو بحال کیا جاؤ پہ اس کے وجہ سے عبران واپس ابھیسی بحال ہو جائے گا اور تیسرا اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز سر جڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے ستمبر میں یہ ای سی پی نے وربل ہی کہہ دیا تھا علی زفر کو کہ آپ کے پارٹی الیکشن ٹھیک ہے اور ہم آپ کو بیٹ کا سیمبل ارلاوٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو آرڈرز دے رہے ہیں اور ان کے آرڈر بالکو برقس ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ انہوں نے اپنی بیوروکرائٹس جو ہے ان کو ریٹرننگ آفسر اور سیسٹر ریٹرننگ آفسر مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غیر آئینی ہے یہ انڈیپینڈنس آف الیکشن کو ہرٹ کرتا ہے نقصان پہ جاتا ہے یہ سارے اے آروز اور آروز جو ہے یہ عدریہ سے لیے جائے حالانکہ وہاں بھی کام کو خاص اچھا نہیں ہوگا لیکن کم از کم بیوروکرائٹ سے تو بہتر ہوگا یہ تین پیٹیشنز ہیں لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی لور آئیکونڈ میں دائر ہوگی شاید اس میں ہوگا سر میں تو اپنا ویو دے دوں پھر آپ کا لیتا ہوں لوگوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک آسیم بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ کبھی بھی عمران کو پی ٹی آئی کو بلے کو الیکشن میں نہیں آنے دے گا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری یہ نوے پچانوے فیصد یہ میری اسیسمنٹ دیکھیں آپ شروع دن سے ہی یہ جو پاکستان جو جھگڑا چل رہا ہے اور بالخصوص عمران خان کے خلاف انہوں نے جو مختلف محاذ کھول رکھے ہیں ان کے پیچھے تو آرمی ہے اور کوئی نہیں ہے کیونکہ آرمی کو ہی سب سے زیادہ جو ہے نا چڑھ ہے خطرہ ہے عمران خان سے کیونکہ عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے عمران خان انصاف کی بات کرتا ہے عمران خان عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے اور یہی چیز جو ہے ہمارے آرمی کے جو یہ جرنیل ہیں ان کو قطعا پسند نہیں ہے ہمارے جرنیل جو ہیں وہ امریکہ کی غلامی چاہتے ہیں ہمارے جرنیل جو ہیں لوٹ مار چاہتے ہیں ہمارے جرنیل جو ہیں اس ملک کو کھوکلا کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا جو ہے تابع بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے تعلقات جو ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنہ سے خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو متضاد سوچے ہیں جن کی ٹکر ہو رہی ہے پاکستان میں اور اسی لحاظ سے وہ کسی طریقے سے بھی فوج جو ہے وہ عمران خان کو دوبارہ برسر اقتدار نہیں آنے دے گی ان کی کوشش ہوگی ضرور کہ وہ نہ آنے دیں اب حالات کے آپ کس کروٹ بیٹھتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ ان سب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ یہ عمران خان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کو مائنس کر کے ان کے بلے کا سمبل ان سے چھین کر تو وہ ایک سمبولک قسم کی الیکشن کرانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کانگریسمین اور باقی امریکنز کو یہ باور کرا جائے کہ جی انتخابات ہو گئے ہیں وہ تو کوٹس کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو ہے نا ایک وہ صدھی قسم کے آرگیمنٹ وہ پیش کریں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس سے اپنا کام چلا لیں گے اور امریکہ بھی خوش ہوگا سر امریکہ بھی پتہ کہ نورا کشتی ہے سارا ڈھونگ ہے فراڈ ہے لیکن وہ قانونی طور پر آئینی طور پر وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے تم نے کرا تو دیئے نا بلکل کیونکہ امریکہ نے تو کبھی بھی کسی ملک میں ڈیموکرسی کو پسند نہیں کیا ان کا تو شروع سے ہی یہ اپروش رہی ہے ان کی کہ جی they want to deal with a strong man جو بس مطلق العنان ہو وہی فیصلہ کریں چاہے وہ عیوب خان تھا یا یاہیہ خان تھا یا زیاء الحق تھا یا مشرف تھا وہ انہی کے تھو جو ہیں اپنے وہ کام وغیرہ کرواتے رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی ڈیموکرائٹک سیٹ اپ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں کنسلٹیشن آ جاتی ہے صرف ایک بندہ جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتا کیابینٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں معاملات کو لیا جاتا ہے یہاں تو ان کو صرف ایک فرد واحد کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ ان سے جو کچھ منوانا چاہے ان کو منوا لیتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بڑی آپ نے جو بات کی نا کہ نہ کسی پارلیمنٹ نہ کچھ اب یہ آپ اندازہ کریں سر آپ کا کیر ٹیکر پرائیم میریشٹر ہے وہ اعتزاز حیثن نے بڑا کہا کہ وہ اپنے آپ کو واقعی وزیراعظم سمجھنے لگا ہے وہ کاکڑا جو ہے وہ بڑا اعتزاز حیثن کا ٹانگین چیک ہیومر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہتا ہے وہ وہ واقعی اپنے آپ کو وزیراعظم سمجھنے لگا ہے بھائی کمال ہو گیا یہ بھی دیل دیکھنا تھا وہ کہتا ہے کاکڑا کہتا ہے کہ جی ٹو سٹیٹ سلوشن ایمیجن کریں سر پاکستان نے کبھی ٹو سٹیٹ سلوشن نہیں کہا اس کا مطلب ہے پاکستان اسرائیل کو ریکنائز کر لیا اس کا مطلب ہے کہ ساری وہ ٹو سٹیٹ کیا ہے سر وہ ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر وہ تو کہیں گے تو یہ اور یہ اس نے فوج کے کہنے پہ کہا ہے سر یہ آسم منیر سے کلیر کروا کے اس نے یہ آرڈر دیا ہے لوگوں کو اندھے گھنگے بیرے نہ سمجھیں ان کو پلیز سمجھیں کہ آسم منیر اس ملک کے خلاف غداری کر رہا ہے غدار ہے ملک کی انٹرس کو بیچ رہا ہے اسرائیل کی ریکنیشن کی طرف یہ جا رہے ہیں جتنا یہ جی سی سی نے آپ کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن کیا ہے یہ اسی کا ایک قدم ہے آپ دیکھیں گے آگے چل کے سر ہماری جہاد دو دو لیولز پہ ہے نا ایک تو ہم اندر کی جہاد کر رہے ہیں کہ نظام تبدیل کریں نظام تبدیل جب کریں گے ختم کریں گے تو نیا نظام لائیں گے پھر جب نیا نظام لائیں گے اس نظام کو چلائیں گے ایک تو یہ جنگ دوسری ہماری جنگ بنیونے طاقت سے ہے ہندوستان سے وہ تو بعد بھی آئے گی جب تک اندر کی جنگ نہیں جیتی تو باہر کی جنگ کیسے جیتیں گے سر پھر ریپ اپ کرتے ہیں سر اس کو بلکل دیکھیں جب تک اندرونی طور پر ملک مستحکم نہیں ہوگا یونائٹڈ نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی بیرونی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ بالکل اگر ہم اس کی مثال لیں ایک ہیومن باڈی کی جب ہیومن باڈی کا اپنا ہی ایمین سسٹم جب کمزور ہوتا ہے تو باہر سے جو وائرسز اور بیکٹیریا وغیرہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ باڈی نہیں کنفرنٹ کر سکتی انسان بیمار پڑ جاتا ہے یہ میں پچھلے دس بارہ پیروں سے ذاتی طور پر اس کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت بہت زبردست مثال ہے سر ویسے دیکھیں نا کہ جب ہیومن باڈی خود جو ہے اس کے ایمینٹی اتنی کمزور ہو جائے تو پھر باہر کے جو ہے نا وہ جو آپ کے تظہر ہے کہ بیکٹیریا وائرسز وغیرہ تو اٹھائے کرتے رہیں گے باڈی کو یہی کیفیت ہمارے ملک کی ہے کہ ہمارے ملک کو اندر سے ٹوٹلی کھوکھلا کر دیا ہے وہ کسی قسم کی مظاہبت نہیں کر سکتا بیرونی جارہیت کی یعنی آس پاس ہم دیکھ لیں کہ پاکستان کے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو بری حالت کر دی ہے تو انفورچنٹلی یہ سیچویشن ہمارے ملک میں ڈیویلپ ہوئی ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آسیم منیر اور اس کے چند ہواری جرنیل وغیرہ جو ہیں یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اس کو انڈیا کا اور امریکہ کا بلکل غلام بنا رہے ہیں اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اندرونی طور پر انہوں نے ملک کو اتنا کھوکلا کر دیا ہے اور اندرونی طاقت اس وقت آتی ہے جبکہ ایک ایسا لیڈر جس کو عوام کی تائید حاصل ہو اور عوام پھر اس لیڈر کے کہنے پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں وہ حالات تو انہوں نے بالکل تباہ ورباد کر دی ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ایسے کوئی سیچویشن اس لیے ہمارا ملک جو ہے بہت ہی جوہنا ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہو گیا ہے اور خدا نہ کرے لیکن یہ کہ بدقسمتی سے اگر یہی حالات جاری رہے تو یہ اس ملک کے بچنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے پھر اللہ معافی اللہ معافی اور سر ادھر ہم اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو خود بہت زبردست آدمی ہیں لیکن ان کی فیصلے آتے ہیں تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا یہ حافظ فرد عواز کو اس نے پارٹی کا ایڈیشنل سیکرٹی جنرل اتنا غلیز آدمی اتنا کرپٹ آدمی ساری دنیا اس کو ساری دنیا پی ٹی آئی کی سر سوائے جن کو وہ پیسے کھلاتا ہے یا جن سے پیسے کھاتا ہے نا نوے پچانوے فیصل پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انتہائی کرپٹ آدمی ہے تو بشمول لیڈر یہ عمر یوم نے بھی نہیں ہے عمران کو کہا کہ مت بناو اس کو اس کو بھی پتا ہے اس کا ساری دنیا کو پتا ہے اینیوی سر اجازت چاہتے ہیں آپ کافی زبردست آپ نے آج کلیڈرٹی دی مجھے بھی موقع ملا حافظ فرد عباس کا بات کرنے کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عمران کو کوئی چھوٹ ملے گی بلے کا نشان ملے گا اگر ملے گا تو موجزہ ہوگا اور پی ٹی آئی کو اگر الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا فیر اینڈ فی تو موجزہ ہوگا عمران کو بھی لینے دیا تو موجزہ ہوگا موجزے ہو سکتے ہیں لیکن موجزے کے بغیر نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان کو حفظ امان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ امان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کے جو لیڈر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذہن کو کلین کرے صاف کرے ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سب عماری خواتین عمران خانوں کی مصیبتیں احسان کرے جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلنگ کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پائند آباد الہی آمی السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر شکریہ سب عماری خدا حافظ شکریہ